اسلام علیکم کشکر بیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرنا ملوفق سا اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ جو پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ لو ٹرنل ہائی ٹرنل اور واکنگ ٹرنل کو کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور ان کے اندر سبزیاں وغیرہ کو کس مہینوں میں لگایا جاتا ہے اور کتنی انویسٹرمنٹ ہماری ہوتی ہے ایک ٹرنل کو بنانے کے لیے اس ٹرنل کے اندر ہم لو ٹرنل کی بات کریں گے کہ جو لو ٹرنل ہے اس کے اوپر ہمارا انویسٹرمنٹ کتنی آنے والی ہے اس کو کس کس مٹیریا سے بنایا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے خرچات ہیں وہ کتنے ہیں اور کون سی سبزیاں اس کے اندر ہم لگا سکتے ہیں کشکر بھئیو میں ہوں اسمان عیسوف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل کشکر بھئیو جو لو ٹرنل ہے یہ ایک ایسا ٹرنل ہے جس کو اگر ایک اچھے طریقے سے ایک چھوٹے بچے کو سمجھا دیا جائے جو اس کی عمر چودہ سے پندرہ سال ہو تو وہ بھی اس کو میریج کر سکتا ہے جی ہاں کشکر بھئیو یہ انتہائی آسان ٹرنل ہے اس کے اندر زیادہ ہماری انویسٹرمنٹ نہیں ہوتی اگر آپ فرس ٹائم اس ٹرنل کو کاش کریں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ لوہے کے پائس یا اپنا جو سریعہ ہے وہ لگانے کی جگہ آپ ایک سے ڈیڑھ انچ موٹی جو بانس کی چھڑییں ہیں ان کو آپ استعمال کر کے اس ٹرنل کو لگا سکتے ہیں اس ٹرنل کے اندر آپ جو جھاڑی نما سبزیاں ہیں وہ اور جو بیل والی سبزیاں ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس ٹرنل کو عموماً نومبر کے شروع میں یا اکتوبر کے آہن میں لگا دیا جاتا ہے اور فرولی کے اندر جا کے اس سے شاپر جو ہوتا ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے یہ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ دسمبر میں بھی شاپر ہٹا لیتے ہیں لیکن اس کے اس وقت ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک سائٹ سے شاپر کو ہٹا دیا جاتا ہے دن کے ٹائم اور جب شام کے ٹائم دوبارہ ہمیں شاپر جو ہے وہ اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ شام کو کوڑا وغیرہ پڑتا ہے اسی سے ہم نے اپنی فصل کو جو بچانا ہوتا ہے جب وہ کوڑا پڑ جاتا ہے ہماری فصل کے اوپر تو بہت شدید قسم کے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں کشکے بھی آپ بات کر لیتے ہیں کہ جب آپ چھڑیوں کو استعمال کر کے اس ٹرنل کو بناتے ہیں تو آپ کا خرچہ جو ہے وہ بیس ہزار ارپیہ تک کا جو آپ کا خرچہ ہے وہ ہوگا اگر آپ اس کے اندر آٹھ نمبر تار یا بارہ نمبر تار کو آپ لیتے ہیں تو آپ کا جو خرچہ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ ہو جائے گا اور اگر آپ سریعہ استعمال کرتے ہیں ایک ستر یا تین ستر کا یا چار ستر کا اگر آپ سریعہ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا خرچہ ہے وہ ستر ہرزار تک یا اسی ہرزار تک آپ کا خرچہ ہو جائے گا لیکن جو آپ کے یہ جو ٹرنل ہوگا اس کی جو لائف ہوگی وہ سولہ سال تک آپ اس جو سریعہ ہوگا اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں جو آٹھ نمبر تار یا بار نمبر تار ہوگی وہ ایک دو سال بار خراب ہو جاتے ہیں اس کو ہم بار بار استعمال نہیں کر سکتے اور جو بانس کی چھڑییں ہیں ان کو آپ صرف ایک سال کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں ہوتا یوں ہے کہ جب بانس کی چھڑیوں سے ہم ٹنل لگا دیتے ہیں تیز بارش یا تیز ہواوں کی وجہ سے چھڑییں بازوں کا ٹوٹ جاتی ہیں کچھ چھڑییں ویسے ہی زمین کے اندر گل جاتی ہیں مٹی کے اندر رہنے کی وجہ سے تو وہ ہماری ضائع ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کوئی کاش کا چھوٹے رقبے پہ پہلی دفعہ ٹنل فارمنگ کا شونگ کرتے ہوئے یہ لگاتا ہے تو اس کے لئے انتہائی بہترین چوائس یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے مرچے وغیرہ جو سبز مرچ یا شملا مرچ ہے وہ لو ٹنل کے اندر کاش کریں جو بیلوری فصلات ہیں مثلا کھیڑا ہو گیا جو اپنا ہمارا قدو ہو گیا اور اس کے علاوہ جو خربوزہ تربوزہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ استعمال کر سکے اس ٹنل کے اندر سیلف پولینیٹڈ اور نون سیلف پولینیٹڈ یعنی جن کی پولینیشن خود با خود ہوتی ہے یا جن کی ایسی فصلات جن کی پولینیشن خود با خود نہیں ہوتی وہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کے اندر جھاڑی واری فصلات بھی لگائی جاتی ہیں چھوٹے پودے جن کے بنتے ہیں وہ بھی لگائی جاتی ہیں بیلواری بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ بھی لگائی جاتی ہیں اس ٹرنل کو لگانے کا جو طریقہ کار انتہائی آسان ہے اب ہم اس کے بات کرتے ہیں طریقہ لگانے کی تو سب سے پہلے آپ نے چھڑی کو لینا ہے اس کی لیند تھا آپ دس فٹ تک لے سکتے ہیں کیونکہ جب ہم زمین کے اندر دبائیں گے تو ویسے ہی وہ ایک ایک گٹھ کے مطابق ہیں ان کے پانچ سے چھینچ زمین کے اندر چلی ہے یہ اوپر تھوڑی وہ جو بچ جائے گی اس کے اندر ہم نے شاپر ویرا ڈال دینا ہے آپ سب سے پہلے چھڑیاں لگانے سے پہلے آپ ان کی ملچنگ کریں گے ملچنگ اس کی جاتی ہے کیونکہ لوٹنل کے اندر جو گوڑی ویرا ہے وہ بہت ازام مشکل ہوتی ہے نہیں ہو پاتی تو ہم لوگ اس کے اندر ملچنگ کرتے ہیں ملچنگ کے لیے حمومن طور پر دو سے اڈائی فٹ کا جو بلیک شاپر ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے اس کو بچھا دیا جاتا ہے اور درمیان میں جو ہماری کھیل ہوتی ہے اس کے پانچ سے چھے ہیں جہاں جو وہ چھوڑ دی جاتی ہے پانی کے جذب ہونے کے لیے باقی جو ہے وہ اوپر ملچنگ ویرا کر دی جاتی ہے اگر آپ بیڈوں کے لیے لوٹنل کو لگا رہے ہیں مثلا آپ نے دوانہ یا خربوزہ کوئی بھی ایسی چیز لگائی ہے جس کی بیلیں لمبی ہیں بیڈوں کے لیے لگائی ہیں تو کچھ کاشکالوں کا ذیہن یہ ہوتا ہے کہ ہم بیڈوں کے اوپر بھی ملچنگ کر دیں یہی پہ وہ اپنا جو نقصان کر بیٹھتے ہیں اپنا زیادہ خرچہ کر جاتے ہیں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے اس کا تو نہ ہماری فصل کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑے گا نہ ہی ہمارے خرچے کے اوپر خرچے کے اوپر امپیکٹ بہت زیادہ پڑنے والا ہے لیکن اس جہاں کا ہمارے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا ہمارے ٹرنل کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا یعنی کہ اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا ہم نے صرف ڈھائی فٹ جو بلیک ملچنگ والا شاپر ہے وہ استعمال کرنا ہے اس کو اپنے کھیڑوں پر لگا دینا ہے اور تھوڑی سی مٹی کے ساتھ اس کو دھام دینا ہے یعنی کہ وہ اڈے نہیں اس کے اندر بعد میں آپ نے سراغ کر دینا ہے اس کے اندر جہاں جہاں پہ بھی جتنے فٹ پہ آپ اپنی چیز کو لگا رہے ہیں اگر مرچکل لگا رہے ہیں تو ایک سے دیر فٹ یا دو فٹ تاک آپ اس کے سراغ کر کے اس طرح کر کے آپ لگا دیں اس سے ہمیں فائدہ یہ ہونے والا ہے ایک تو ہمارے جو پانی ہوگا جو وطر ہوگا وہ محفوظ رہے گا لمبے اٹھ سیدہ دوسرا سب سے مین چیز جو ہوتی ہے جس سے ہمیں زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ گند ہوتا ہے یعنی کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اس میں سے نہیں اگیں گی نہیں بار آئیں گی اور کوئی اگے کی بھی اسے روشنی نہیں مل پائے گی اسے ہوا نہیں لگ پائے گی اور وہ وہیں پہ گل جائے گی ختم ہو جائے گی اس سے ہمیں یہ فائدہ جو وہ ہونے والا ہے اور جو آپ کے بیٹ ہوں گے ان کو اب ویسے ہی اپنی کسیوں کے ساتھ جو ہماری کئی ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹاپ کر دیں یعنی کہ اس کو وہاں سے ہٹا دیں تو وہ ہمرا ویسے ہی ہمرا اس طریقے سے فائدہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے لگانے کی بات کریں تو آپ چھڑی کو لے سکتے ہیں دس فٹ کی چھڑی اس کی لمبائی ہونی چاہیے آپ چھین چھے فٹ کی دو چھڑیوں کو بھی ملا کے اس کا ایک اچھا سٹرکچر بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ اگر ایک دس فٹ کی چھڑی مل جاتی ہے تو اس سے بھی آپ اس کا جو سٹرکچر جو آپ بنا سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے شاپر ڈال دینا ہے اور درمیان میں سپورٹ دینے کے لیے کہ اگر بارش آتی ہے تو وہ جو کپی سے بن جاتی ہے جس کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے شاپر کے اندر وہ نہ ہو تو آپ نے جو سیبیا ہوتا ہے جو عمومن پلاسٹر کی دوڑیوں ہوتی ہیں ان کو آپ نے رسی سے رسی کو باندھنے جانا ہے اوپر والی سائٹ سے تو اس سے ہوگا یہ کہ جو بارش کا پانی ہوگا وہ سپیڈ سے نیچے گر جائے گا اور وہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہوگا جس سے ہماری ٹرنل جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا اس کے بعد ہم سریعے کی بات کر لیتے ہیں اور جو آٹھ نمبر یا بارہ نمبر تار ہے وہ بھی سریعے ہی کی طرح لگائی جاتی ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بال کا بینڈ ہو جاتی ہے اسے پھر نکال کے ہمیں دوبارہ سیدھا کر کے لگانا پڑتا ہے جس سے ہماری بال میں دوبارہ مہت ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ تین ستر سریعے کی بات کریں گے وہ اس وجہ سے اگر آپ ایک ستر یا دو ستر سریعے جو استعمال کرتے ہیں وہ تیز ہوا یا آندی یا تیز بارشن ہو جاتا ہے شاپر کے پریشر کی وجہ ہے کیونکہ ازاری سے بات ہے جتنے کلو ہم شاپر ڈا رہے ہیں اتنا کلو اس کے اوپر وزن ہوتا ہے جب ہوا پڑتی ہے تو وزن ڈبل ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ جو بینڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور نکال کے ہمیں دوبارہ جو سیدھے کرنے پڑتے ہیں آپ اس کے اندر کوشی یہ کریں کہ اگر آپ سریعے کا سٹرکچر بنا رہے ہیں تو آپ تین ستر جو موٹا سریعہ ہے وہ استعمال کریں اس کے ہوگا یہ کہ ہمارا جو سریعہ ہوگا وہ بینڈ نہیں ہوگا چاہے جتنی مرضی تید بارشیں یا ہوایں آ جائیں اس کا ہمیں کوئی بھی جو نقصان نہیں ہونے والا تو آپ وہ تین ستر کا سریعہ جو وہ استعمال کرتے ہیں اگر تین ستر کا سریعہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کا خرچہ ہے فی اکڑ پہ وہ آپ کا ستر سے اسی ہزار پہ تک کا ہو جائے گا لیکن یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ انتہائی کم ہے دوسرے ٹرنل کی نسبہ یعنی کہ لو ٹرنل اور ہائی ٹرنل وہ انشاءاللہ اگری ویڈیو میں بات کریں گے کہ ان کا سٹرکچر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں ان کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہماری ہوتی ہے تو کشکر اگر ہم بات کریں کہ اس کے اندر جو وہ دوری وغیرہ بان نہیں ہے تو وہ آپ جو پلاسٹر کی ڈوری جیسے میں نے پہلے بتایا وہ آپ استعمال کر کے اس کو بان سکتے ہیں اور یہ جو سٹرکچر ہوگا یہ آپ کے لمبے عرصے تک ہوگا اس کو کم از کم آپ جو ہے نا دس سال بارہ سال ہاں ایون کے سولہ سال تک بھی آپ اسے بار بار استعمال کر سکتے ہیں یہ سٹرکچر انتہائی شاندار ہوتا ہے اس کے بعد آپ بارگاہ جاتے ہیں چھوٹا کاش کا جس کو کوشش ہوتی ہے جس کی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسیس پہ ہمیں ملتا ہے تو وہ یہ سبزیاں کاش کر کے اپنا جو گھر ایلو خرچات ہیں جو اپنی فصلات کے خرچات ہیں وہ ان سے چلا سکتا ہے یہ انتہائی شاندار سٹرکچر ہے لو ٹرنل کا لو ٹرنل انتہائی شاندار ہے اس کے اندر ہم قدو بوزہ لگایا جاتا ہے لو ٹرنل کے اندر لو ٹرنل کے اندر جو قدو کی کاشت ہے وہ نومبر کے مہینے میں کر دی جاتی ہے اور وہ آخر میں فربری کے یا جنوری کے آخر میں وہ پھل دینا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک اچھی خاصی جو پروڈکشن دیتا ہے وہ بال میں ہم اسے شاپر جو وہ اتار دیتے ہیں تو کاش کر بھئیو یہ ویڈیو یہاں تک ہی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی ملتے ہیں آپ نے نیچ کچھ ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ